موسیقی 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 ہوں ایک ایک چیز سے قانون کے بارے میں واقف ہوں میرے ساتھ دو گھٹت ہوا میں آج پبلیکلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں بریف یہ ہے کہ ایک پرانا مکان میری ماں کے نام سٹینڈ کر رہا تھا ان کی دیتھ ہوگی دیتھ کے بعد وہ مکان میں نے ریلیز لیڈ کے تھرو اپنے نام کرانی چاہیے اس کے لیے میں نے پیپر تیار کر آئے سب ہی پیپر تیار ہونے کے بعد میں نے تصیل دار صاحب سے کنٹیکٹ کیا اور وہاں آر سی بھی ساتھی تھا تو میں نے جیسے کیس رکھا کہ یہ ایسے ایسے میری مدر کی دیتھ ہوگی ہے یہ ریلیز لیڈ کے پیپر میرے سارے تیار ہے بلکلی کمپلیٹ آر رسپیکٹ ہے تو پلیز اس کو کرتا تو تصیل دار صاحب نے میرے کو جواب دیا تصیل دار صاحب رمیش کمار جی نے جواب دیا کہ یہ کیس تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے تیس سار کی بیس سار کا انتقال چاہیے اور مورو دادے کا انتقال چاہیے میں نے ان کو پلیڈ کیا کہ دادہ کہاں سے آگیا دیس ہاؤس دادے کا تو رو لے نہیں اور میں نے ان کو یہ بھی کہا یو ہاؤس گون تھرو دا مائی پیپر وداوٹ گوئنگ تھرو ہاو آر یو سینگ سو پلیز سیز دا پیپر آپ پیپر دیکھی آپ کیسے ابجیکشن آ رہے ہیں تو اس نے کہا جی یہ تو کیس ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد میں باہر آ گیا میرے کو کسی نے یہ بتایا کہ یہ کام ایسے نہیں ہوتا اب میری مجبوری کیونکہ میرا گھر گیرا ہوا ہے پیچھے ڈیمیج ہے جب تک میرے نام سٹیڈ نہیں کرتا میں بینک سے لون نہیں لے سکتا میرا سارا کام ہے اب کا مجبور ہوگا میرے کو کہ آج ہی ہے ان کا جو وے اکام کرنے کا یہ سارا کام تھرو میڈل مین کرتے ہیں آپ بھی میڈل مین کی سہتہ لے لو میں نے میڈل مین سے کنٹیکٹ کیا اس میڈل مین کا نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا انکواری پہ ضرور کروں گا اس بندے کو میں نے کنٹیکٹ کیا اس نے میرے کو شورڈ کیا کہ آپ کا کام ہو جگہ حرحالت میں لیکن آپ کے بیس ہزار روپے دینے پڑیں گے بین کنٹینڈ گھٹھے گھڑے میں گھٹھا اس کو اکسٹورشن کہتے ہیں میں نے مجبور ہو گیا کیونکہ میرا مکان گیرا ہوا ہے پیچھے مجبوری میں چلو کام ہو جائے گا پھر جھٹیں گے اس کو میڈل مین کو بیس ہزار دینے کے بعد میرا وہ کام ہو گیا انہی پیپر میں جس پیپر کو تصیل دار رمیش یہ کہہ رہا تھا کہ ہو ہی نہیں چکتا ہاؤں کیسے ہو گیا تو کام ہونے کے بعد میری کونسیس میرے کو دھکارتی ہے میں لاگ ریجوٹ ہو کہ میرے کو اتنا بلیک میلنگ کر گیا وہ تصیل دار بھی اور وہ بھی میں نے تصیل دار صاحب کو ایک پرسنل لیٹر لکھا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے اور میں نے اس لیٹر میں کہا کہ آپ سات دن کے اندر اندر میرا پیسہ واپس کر دو اور رگریٹ کر لو نہیں تو میں یہ فائٹ ہائر تھوٹی کو بھی کروں گا اور میں تو فائٹ کروں کہ میرے ساتھ آپ نے انجسٹس کیا ہے میرے کو ان نیسیسری منٹل ٹورچر کیا ہے میرے کو پریشان کیا ہے اور اکسٹورشن کیا ہے بیس ہزار کا لیکن وہ لیٹر اس تصیل دار صاحب کو ملا بھی ہے رسیٹ تصیل دار سے لی ایسے پوشنل اتھوٹی نے اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے کو کوئی رسپونس نہیں دیا مجبور ہو کہ میں نے اس کی کمپلینٹ ہائر اتھوٹی کو کر دی اب ہائر ایڈمیسٹریشن کے ہائر اتھوٹی ڈی سی صاحب اڈیشنل چیف سیکٹری ریوینیو اور ڈی جی پی ویجی ریس پنچکولا کو میں نے ایک اپیے بھیجی ہے ان سے یہ ریکویشت کیا کہ اس سارے اپیسوڈ کی جانس کرائی جائے گلٹی مست بھی پنیشت لیٹ دا تروس کم جب بین دی لاغ میرے ساتھ ایسے شوڑی ٹریٹمنٹ تو آم آدمی کیا کرتا یادو یہ ڈکے کام ہو رہا ہے یہاں کہاں سے ہو رہا ہے پڑا ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن ناڑ کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں کیوں انہوں نے لسینس لے گیا لوگوں کو لوٹنے کا پراثم پہلکا کے لیے ٹوہانا سے نوال سنگھ کی ریپورٹ